بہت دیکھ لیا اچھا بن کر پر اس جمانے نے مجھے دکھ درد کے سوا اور کچھ نہیں دیا پچیس سال کی عمر گجاردی اچھا بن کر اتنے سالوں میں مجھے ملے تو صرف لوگوں کے تانے اس دنیا نے مجھے سکا دیا کہ سینسہ بننے کے لیے برا بننا ضروری ہے چلو اس بار برے ہی صحیح پر دیکھتے ہیں کیا ہوگا جو بھی ہوگا اچھا انسان بننے سے بہتر ہی ہوگا اگر تجھے بھی اپنے سپنوں کے محل کو کھڑا کرنا ہے نا تو میرے دوست اس بار پاگل بن کر دیکھ بہی والا پاگل جو اپنے سپنوں کے آنے کسی کی نہیں سنتا بہی والا پاگل جسے لوگ کچھ بھی کہیں اسے گھنٹا فرق نہیں پڑتا ایدھی کوئی کچھ بول بھی رہا ہو تو اے برا انسان بن کر لوگوں کی بولتی بند کرا دے جب تُو اپنے سپنوں کے لیے پاگل بنے گا تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کی کس انسان کی لائف میں کیا چل رہا ہے جب تُو لوگوں کے سامنے برا بنے گا نا تب ہی تُو اپنے سپنوں کے لیے پورا ٹائم دے پائے گا جب کسی کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کوئی تم سے بات تک کرنا پسند نہ کرے تب ہی تُو کچھ کر پائے گا اس لیے اپنے سپنوں کا سینس آئے بننے کے لیے تجھے برا انسان بننا لاجمی ہے میری ایک بات دھیان سے سن لو اپنی جیت کے لیے برا بننا پڑتا ہے بدنام ہونا پڑتا ہے ایسے ہی نہیں مل جاتی جیت جن لوگوں کو تُو اپنا انسپریشن مانتا ہے نا جن لوگوں کی کانیاں یا بیڈیو دیکھ کر تجھے موٹیویسن آتا ہے ان کی اصل جندگی میں جھاک کر دیکھ وہ ایک پاگل ہی انسان ہے جو اپنی باتوں کو تو سب کے سامنے رکھتا ہے پر دوسروں کی باتوں کو سنتا تک نہیں ہے یہ دنیا بڑی سوارتی ہے دوستو جیسے ہی تُو کچھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچے گا تُرانتی تُجھے ڈسٹریک کرنے چلی آئے گی تُجھے ہزاروں تانے بھرے ایک جامپل دے گی یعنی تُو برا نہیں بنا تو یہ دنیا بری بن جائے گی کب تک لوگوں کی باتیں سن کر کام کرتا رہے گا کبھی تو لوگوں کو منہ کر تیری نہ اہی ایک سب سے گندی عادت ہے کہ تُو لوگوں کو نہ نہیں بولتا بس ہاں میں ہاں کرتا رہتا ہے اور اہ دنیا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی ہے اسے پتا ہے کہ تُو منا نہیں کرتا اس لئے ہر کوئی موں تھا کر آ جاتا ہے تیرا ٹائم بیسٹ کرنے کے لئے ہر کوئی تُجھے کوئی نہ کوئی کار بتا کر چلا جاتا ہے تُجھ پر تو اوہے اپنا کار تھوپ دیتا ہے جس سے کی اوہے اس سمائے اپنا دوسرا کار کر لیتا ہے اور آنگیں پڑ جاتا ہے پر تُو کیا کرتا ہے دوسرے کے کار میں فسا رہ جاتا ہے تُجھے اپنا کچھ بھی کار کرنا ہوتا ہے تب بھی تُو اسے نہیں کر پاتا کیونکہ آپ نے دوسرے مہا سائے کا کار کرنے کا جو ٹھیکہ لے لیا ہے تُجھے اہے بات کب سمجھ میں آئے گی کی تُو دوسروں کا کار کرنے کے لئے نہیں خود کا سامراج کھڑا کرنے کے لئے بنا ہے کب تک نیک بندہ بن کر رہے گا تھوڑا برا بن کر رہنا سیکھ لوگوں کی نجروں میں چھبنا سیکھ کیونکہ ایدی تُو شریف بن کر رہے گا نا تو اہے دنیا تیرا فائدہ اٹھائے گی تیرا ٹائم بیسٹ کرے گی اس لئے سب کی نجروں میں گر جا تُجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے کی تیرے دوست پڑوسی اور ریلیٹیب تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ایدی تیرے دوست رشتہ دار اے بھی کہہ دے کی تُو مجھے بھولی گیا ہے یاد ہی نہیں کرتا اتنا بڑا آدمی بن گیا کیا ایک سمائے تھا جب تُو میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا پر آج تیرے اتنی اوقات ہو گئی کی میں بلاؤں پھر بھی نہ آئے کہیں اپنی اوقات تو نہیں بھول گیا کیا بیٹا تُو سے کچھ نہیں ہوگا اس لئے تُو بڑے بننے کے سپنے مت دیکھ چل میرے ساتھ چل کر مجھا کر ایدی تُو سے کچھ ہوتا تو تُو اسے ابھی تک اکھار لیا ہوتا بھائی مت سن کسی کی باتوں کو اے دنیا نگیٹیو لوگوں سے بھری پڑی ہے اے ہمیسہ تیرہ منوول ڈاؤن کرتی ہے اس لئے میں تُو سے برا بننے کے لئے بول رہا ہوں ایدی تُو ایک برا انسان بن جائے گا نا تو اے سماج کے لوگ تُو سے کچھ بولنے سے پہلے ہجاروں بار سوچیں گے کہ اسے ایسا بولا تو کہیں اے گصہ نہ ہو جائے لوگوں کی باتوں میں آ کر منجل سے مت بٹک دکھی مت ہو دوسری لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں پارٹی کرتے ہیں اے سو آرام کرتے ہیں نائٹ آؤٹ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دو تجھے اے سب پتہ ہونا چاہیے کہ اے سب کرنے کے لئے پوری لائف پڑی ہے اور ایک سفل انسان بننے کے لئے لیمٹیڈ ٹائم ہے اہے بات تجھے بھی پتہ ہے کہ تُو ابھی سنگرچ کر کے ایک سفل آدمی بن گیا تو تُو باقی کی اپنی پوری لائف اے سو آرام سے گجارے گا تُو وہ سب چیزوں کے آنند لے گا جو تیرے دوستوں نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا اور اے تمہارے دوست جو آج پارٹیاں کر رہے ہیں وہ اپنے بڑاپے کے سمائے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے تین سو روپے کی دیاری پر کام کر رہے ہوں گے اس سمائے تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں میں نے اس سمائے ایک برا انسان بن کر اچھا کیا اور آج سینساؤں والی جندگی جی رہا ہوں تُو آج اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے وہ کہیں نہیں جانے والے تُو دیکھنا اس دن جس دن تُو ایک سفل انسان بن جائے گا اہی سارے لوگ جو تجھے آج برا بھلا کہتے ہیں سفل انسان بننے کے بعد اہی سارے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اہی بات تجھے اچھے سے پتا ہے اب اہی تم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تجھے کرنا کیا ہے ایک اچھا انسان بن کر لوگوں کی گلامی یا برا بن کر سہنساؤں والی جندگی جینا ہے ڈسیزن آپ کا ہے اے دی آپ برے انسان بن کر اپنے سپنوں کے لئے کار کروگے تو کمنٹ میں ایسے لکھ دیجئے ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں ایسے ہی موٹیبیشن ویڈیو کے ساتھ